اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ماہ شعبان الموسم کی آخری جمعیرات کا ایک بڑا ہی زبردست اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو پیسے یعنی اللہ تعالی آپ کو رزق بھی عطا فرمائیں گے مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی آپ کی نیک اور جائز حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے اپنی ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک چینل کو ہمارے کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو دبا لیں اور آن نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بزرور رہنمائی کریں گے میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام مہنوں اور بھائیوں ماہ شعبان المعظم گزر چکا ہے بلکہ گزر گیا ہے اب تو رمضان بارہ کی تیاریاں کرنی ہے اب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ شعبان کے اندر جو بھی ہم سے غلطیاں کتاہیاں ہوئی ہیں کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ معافرمائے اور آئندہ جو ماہ آنے والا ہے یعنی ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں ماہ شعبان ہم نے ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو دین دنیا سے دور رکھ کر جو ہے وہ ہم نے اس کو گھما دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ آنے والے سال اللہ تعالیٰ ہم کو آفیت کے ساتھ ماہ شعبان دیکھنا نصیب فرمائے میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا آپ علیہ السلام جب ماہ رجب آتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے مولا طاقت دے مولا حمد دے ہم تیری عبادت کر سکیں مولا ہمیں تُو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور مولا تُو ہمیں پھر رمضان تک پہنچا دیکھیں میرے پیارے اور محترم بھائیو کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے دعا مانگ رہے ہیں مولا برکت دے دے مولا حمد دے دے مولا اتنی طاقت عطا کر دے ان دو مہینوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا پختہ کر لوں تیری عبادت کے لیے اتنا راضی کر لوں کہ جب ماہ رمضان مبارک آ جائے پھر کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہوں اور اپنی حاجات کو اپنی پریشانیوں کو دور کرواتا رہوں تو یہ میرے پیارے اور محترم بھائیو مقصر سے آپ کو ایک مقصر سے بات بتانے تھی شروع میں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اس کی تیاریاں پہلے سے شروع کریں اپنے آپ کو ستھرا رکھیں اللہ کی عبادت کریں اس ماہ کے اندر توبہ استقفار قصرت کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آئیے اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے ماہ شعبان الموسم کی آخری جمعرات کو آپ نے کسی بھی وقت یہ عمل کرنا ہے عمل آپ نے یہ کرنا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یعنی آسمان کی طرف یوں مو کر کے آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہلکا سا اور آپ نے یہ کلمات تیرہ دفعہ پڑھنے ہیں اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں تھرٹین یعنی تیرہ دفعہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے وہ کلمات یہ ہیں یا لطیفو یا خبیرو یا لطیفو یا خبیرو ان کلمات کو آپ نے نہائی سے ہی توجہ کے ساتھ تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز تیرہ دفعہ پڑھنے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ اور ماہ شعبان مزدن کے آخری جنرات کا صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائے دعائیں جو ہے ان کو پورا فرمائیں گے کرز ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائے تمناوں کو بھی پورا فرمائیں گے اور رزق میں برکت اتا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیک جائے دعائیں اور حاجتیں پوری فرمائے آمین لجاہی نبی الامین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ